اس ویڈیو میں ہم جس ڈرگ کا ریویو کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سائی ٹیلو پریم 20 ایم جی کی یہ ٹیبلیٹس ہیں اور سین ڈوز کی یہ پروڈکٹ ہے جو کہ نوارٹس فرماسوٹیکلز پوری دنیا میں فیمس فرماسوٹیکلز ہیں ڈوزز کی میں بات کروں تو ویسے تو 20 ایم جی کی یہاں پہ لکھی گئی لیکن 10 ایم جی میں بھی آتی ہے اور 40 ایم جی میں بھی اویلیبل ہے سب سے پہلے تو میں بات کروں کہ یہ ایک میجر پرابلم میں کام آتی ہے اور اس کا مطلب ہے ڈپریشن اب ڈپریشن میں تھوڑا آپ کو سمجھاؤں گا اصل میں ڈپریشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے روزمرہ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں اگر آپ کو ان خوشیوں میں کچھ محسوس نہ ہو یعنی کہ آپ کو اپنی زندگی میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہو پا رہی شادی ہے لیکن آپ خوشی محسوس نہیں کرتے آپ کام پہ جاتے ہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی آپ کی پروموشن ہو رہی ہے لیکن آپ کو خوشی محسوس نہیں ہو رہی تو جب زندگی سے خوشیاں ختم ہو جائیں تو ایسے کنڈیشن کو ڈپریشن کا نام دیتے ہیں اب ڈپریشن میں آپ کے پاس جو آج ہم ڈرگ لے کے آئے ہیں سائی ٹیلو پریم سائی ٹیلو پریم ڈپریشن میں استعمال ہوتی ہے ٹوینٹی ایم جی پر اورل ایوری ڈی ہر دن استعمال کرتے ہیں اور اگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو اس ڈوز کو ڈبل بھی کیا جا سکتا ہے چالیس ایم جی کی ڈوز بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ اور مختلف ڈرگز ہیں جو سائی ٹیلو پریم کے ساتھ ان کمبینیشن دی جا سکتی ہے آہ دیکھیں زیادہ تر تو یہ مسئلہ ہے خواتین کو مردوں میں زیادہ ڈپریشن کے مسائل ہوتے نہیں ہیں جب تک کہ بہت زیادہ سیریس پرابلم نہ ہو بچوں میں کبھی کبھی ڈپریشن کے آثار نظر آتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں ایک وارننگ سائن بتا رہا ہوں آپ کو بچوں میں اگر استعمال کرتے بھی ہیں تو بچوں میں جن بچوں کی عمر چوبیس سال سے کم ہے ان میں استعمال کریں گے نا تو سویسائیڈل تھنکنگ ہو جاتی ہے اور جب تک وہ بڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ پرسنیلیٹی ڈیسورڈر آ سکتے ہیں سائیکیٹرک علنیسز پیدا ہو سکتی ہیں لہٰذا بچوں کے معاملے میں انتہائی محتاط رہیں کچھ ایڈورس ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں جیسے ڈرائے ماؤوٹ ہو جانا یا متلی وغیرہ الٹیاں آنا نیند کا یا تو بالکل نہ آنا یا بہت زیادہ نیند آنا اور بہت زیادہ پسینہ بھی آتا ہے اس ڈرگ کی وجہ سے کبھی کبھی ٹیمرز یعنی کبھی بھی ہو جاتی ہے پرگننسی کے حوالے سے ضروری بات بتاؤں کہ اکثر خواتین کو پرگننسی کے دوران ڈپریشن وغیرہ ہو جاتا ہے لیکن ایسی ڈرگ پرگننسی میں بلکل استعمال نہیں کریں گے پرگننسی میں سپیشلی اپنے گائنکولوجسٹ کے مشورے کے بغیر کسی ڈرگ کا استعمال نہیں کریں گے اس کے علاوہ اگر ڈرگ کے کوئی علاوہ کوئی ڈرگ سے ایک متعلق کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیں گے ساتھ ہی چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ